میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں کہا واپسہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے یہی سوال تھا جی حضور یہی سوال تھا کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا ہے عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا تو سنو یہ تین انگلیاں حضور نے جوڑی انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی اور یہ دو تین انگلیاں جوڑ کے فَدَارَبَا عَلَا صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتَ مِنْ قَلْبِكَ حضور نے ان انگلیوں کو جوڑ کے یوں سینے پہ مارا دل والی جگہ پہ مار کے کہا یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے یہ ہی بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا ہے تو فتوہ اندر سے ہی ملتا ہے یہ مفتی بتاتا ہے چھائی کیا ہے یہ برائی کیا ہے جب دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے دو انچ دبانے لگتے ہیں اندر گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں تم غلط کر رہے ہو جب رشوت لے رہے ہو میز کے نیچے سے یا اوپر سے اس وقت اندر زمیر آوازیں دے رہا ہے تم غلط بول رہے ہو جب بازار میں چلتے ہوئے نظر بھٹکتی ہے خیال بہتتا ہے اور اپنے گھر میں بہنیں موجود ہوں لیکن پھر بھی نظر کسی کی بہن کو شہبت سے دیکھتی ہے تو اندر زمیر شور مچاتا ہے کہ تیری پردہ نشین بہنیں بھی تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ اندر سے آواز آتی ہے اندر سے آواز آتی ہے تو کہا استفت من قلب کہا اپنے دل سے پوچھ تو یہ وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے ہر انسان کے سینے میں رکھی